مردابات پلسطین زندابات اسرائیلی پارچیز مردابات شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم نہیں تجو مرو شرم کرو شرم کرو پلسطین زندابات پلسطین زندابات وجپورا شہر میں نماز جمعہ کے بعد ایک مظاہرے میں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ جاری تنازے میں پلسطین کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے پارٹی نے پلسطینی قوس کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور جنگ میں اسرائیل کے اقرامات کی سخت مذہبت کی اپنی سرزمین اور شہریوں کے دفاقے پلسطینیوں کے حق پر زور دیا اسڈی پی آئی نے اس جنگ میں اسرائیل کے حربوں پر سخت تنقیت کی اور کہاں کہ خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی جان لینا کسی طاقت کی دلیل نہیں اور اسرائیل پلسطینیوں کو دبانے کے لیے غیر اخلافی حکمت عملی سے کام لے رہا ہے پلسطینیوں کو بار بار پرمیشن ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پلسطینیوں کو دیسی صاحب کو منوی دینے کا محقہ دیں تو اس کے باوجود پلسطینیوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تبکہ ہم لوگ بزاری سے چیز کی کر رہے تھے کہ ہم لوگ پورا امن طریقے سے کریں گے انشاءاللہ بلکہ لیکن اس کے باوجود پر انہوں نے پرمیشن نہیں دی لیکن آج ہم لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ہم جانے آمزل کے سامنے جمعہ کے روز سارے عوام کے سامنے اس چیز کو جو ہے لانا اور بیدار کرنا ضروری ہے جیسے کہ پلسطین کے اندر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جس قدر جو ہے اسرائیلی ظلم جو ہے ہوتا جا رہا ہے اور یہ ظلم اس قدر میں کہوں گا کہ یہ جنگ نہیں ہے یہ ایک طرف ظلم ہے کیونکہ جنگ فوجیوں سے کی جاتی ہے جنگ لڑاکوں سے کی جاتی ہے اور جو جنگ اب پلسطین اسرائیل میں اسرائیل کر رہا ہے ہماس کے خلاف یا پھر پلسطین کے خلاف یا پھر گازہ میں جس قدر بمباری ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف آم عوام پر کی جاتی ہے یہ آم عوام پر کی جاتی ہے جیسے کہ ٹارگیٹن طور پر اسپطال کو کبھی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور لاکھوں کے ہزاروں کی تہتاد میں جہاں پر لوگوں کو جو ہے مار دیا جا رہا ہے اور جو ہے اسکولوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور ایسے پانی پینے کی جہاں پر پانی مویا ہے وہاں پر پانی پینے کے لیے جمع ہوئے عوام پر بم پھیکا جا رہا ہے تو یہ بزدل قوم یہ اسرائیلی بزدل قوم یہ فوجی لڑاکوں سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ لڑ پاتے ہوئے جو ہے یہ عام لوگوں سے عام لوگوں کی جانے لے کر لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچا رہی ہے اور جس قدر فلسطین پر جو خواب اسرائیل کا ہے کہ ہم لوگ قبضہ کریں گے یہ کبھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ کیونکہ فلسطین میں موجود جو مرد مجاہدین ہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک لڑتے رہیں گے لیکن تمہیں جو ہے فلسطین پر قبضہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہی فلسطینی مجاہدین جو ہے بجید اقصہ پر بھی آپنا قبضہ کریں گے اور میری ساری شاہ ہماری کرنا ہے ہمارے انڈیا گورنمنٹ سے کہ یو اینوں میں جس قدر آپ نے اوٹ کسی کو بھی نہ دے کر نوٹل رکھا یہ گئر انسانی فیصلہ ہے کیونکہ ہمارا دیش انڈیا ہمیشہ سے فلسطینی فیور میں فیصلہ سناتا آیا ہوا ہے اور فلسطینی فیور میں اپنی بات رکھتے بھی آیا ہے اسی طرح سے ہمارے دیش کو بھی چاہیے تھا کہ ہم فلسطین کے فیور میں کڑے رہیں ہم یہ گئر انسانی فیصلہ جس قدر ہمارے ملک کے جانب سے ہمیں ناگوارہ گزرا ہے ہم کمت سے درقاس کرتے ہیں کہ آپ یو اے نو پر زور ڈالیں اور یو اے نو کی جانب سے اسرائیل کو جنگ کو رکنے کے لئے میں نہیں کہوں گا جنگ فوجوں کے درمیان ہے تو برقرار رہی تو ہمیں اسے افساد نہیں کیونکہ یہ جنگ دا قیامت تک جلتے رہے گی لیکن جنگ کے نام پر جس قدر جس قدر عوام پر ظلم ہو رہا ہے جس قدر معصوم بچوں کی لاشوں کو جو ہے ڈھویا جا رہا ہے جس قدر معصوم بچوں کا لہو بایا جا رہا ہے جس قدر جو ہے عورتوں کا لہو بایا جا رہا ہے یہ ظلم کو رکھیں کہ یو اے نو اس پر پریشر ڈالیں ہماری یہ درکست ہے اور میں خاص طور سے کہوں گا کہ بچوں کو ٹارگیٹ بنا کر جو برزلانہ فیصلہ یہ اسرائیل کر رہا ہے یہ اس میں کامیاب نہیں ہونے والا یہ آپ فیرون کی چال چل کر موسیٰ کو نہیں روک سکتے آپ یاد رکھیے انشاءاللہ موسیٰ یہ فلسطین کے اندر ضرور آئے گا اور انقلاب ضرور آئے گا مسجد اقصام فلسطینیوں کے ضرور ہوگی اور ایک بات میں میرے ملک کے لوگوں سے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خواب سے بڑی معذیرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو ملک کے حالات سے لوگوں کو روبرو کراتا ہے میں گھردارش کرتا ہوں بڑی عدوانہ طریقے سے کہ آپ لوگ راستوں پر آئے آپ لوگ اول صف میں آئے آپ لوگوں کے پیچھے کھڑی ہونے والی مسلمان قوم یاد رکھئے آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو لڑانے کیلئے بیار ہے اپنے یہ حالات جس کدر فلسطین میں ہو رہے ہیں یہ یہودی کا ایک ناجائز طبقہ اس ملک میں بھی بستا ہے وہ ناجائز طبقہ خدا نہ کریں اگر کل کے روز یہی چیز اگر ہندوستان میں دہورانے آئے تو اسے موت اور جواب دینے کے لیے میرے ملک کے میں خاص طور سے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ پہلی صف میں کھڑی رہے ہیں آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے ملک کی ساری عوام جو ہیں ہمیشہ سے انشاءاللہ کھڑی رہے گی آپ کے ایک اشارے پر ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو آگے آنا ہوگا